پاکستانی فوج نے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹنینڈ جنرل اسد درانی کے خلاف بازابطہ تحقیقات کا اعلان کیا ہے سابق جرنیل کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے لیفٹنینڈ جنرل اسد درانی نے دیس پائے کرونیکل رو آئی ایس آئی اینڈ ڈی ایلیوشن آف پیس نامی یہ کتاب انڈین خفیہ ادارے رو کے سابق سربراہ ایسے دولت کے ساتھ مل کر تحریر کی ہے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف خفور کی جانب سے ٹویٹر پر جاری کردہ پیغام میں بتایا گیا کہ اسد درانی کو اس کتاب کے تناظر میں اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے جی ایش کیو بلائے گیا تھا معاملے کی تفصیلی تحقیقات کے لیے فوج کے ایک حاضر سرویس لیفٹنینڈ جنرل کی سربراہی میں فارمل کورٹ آف انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے فارمل کورٹ آف انکوائری میں تحقیقات کے بعد اس بات کا دائیون کیا جاتا ہے کہ آیا اس فرد کا کورٹ مارشل کیا جائے یا نہیں فوجی ترجمان کے مطابق حکام سے کہا گیا ہے کہ اسد درانی کا رام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا جائے ادھر وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں متعلق حکام کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے